ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے جناب آج ہم جن کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت گوث لے آزم دستگیر جی ہیں صوفی فقیر تھے مست تھے جناب گوث پاک جی جب بغداد شریف میں رہتے تھے تو ان کے ساتھ اور بھی پریوار بغداد شریف میں رہتے تھے اور باہر سے بھی ہزاروں لوگ ان کے دربار پہ آتے تھے دکھ درد سانجہ کرتے تھے اور کھالی جولیاں بھر بھر کے جاتے تھے جو پریوار سرکار گوث لے آزم دستگیر جی کے ساتھ رہتے تھے ان کے بیچ میں سے ایک لڑکے کی شادی انہوں نے اپنے مرید کے بیچ میں سے ایک لڑکی کے ساتھ کروا دی اب وہ دونوں خوشی خوشی گوث لے آزم سرکار کے دربار میں رہتے سیوہ کرتے اور پہلے الگ لگ کرتے تھے اب اکٹھے کرنے لگ پہ اس طرح زندگی بہت خوشی خوشی جا رہی تھی گزر رہی تھی کچھ سال بیٹے اور کچھ ایسا ہوا کہ اس لڑکا لڑکی جن کی شادی ہوئی تھی اس لڑکے کی موت ہو گئی رات کا وقت تھا ہر جگہ بات پہنچ گئی شور پڑ گیا اس بات کا سگے سمبندی اکٹھے ہو گئے اب رونا تو ہے ہی کیونکہ کوئی چلا گیا تھا تو سگے سمبندی آکے لڑکی کو کہنے لگے کہ آپ نے جو یہ کہنے ڈالے ہیں یہ اتار دیجئے اپنے بال کھول دیجئے اور اپنی چوڑیاں توڑ دیجئے اور وائٹ کلر کے کپڑے پہن لیجئے تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کیوں تو وہ جو لڑکی عورتے تھی وہ کہنے لگی کہ جب کسی کا پتی مر جاتا ہے تو ہار چنگار نہیں لگا سکتی اور اپنے بالوں کو نہیں بان سکتی تو وہ لڑکی بولی کہ میں کیسے مان لو کی میرا پتی نہیں رہا وہ کہتے سچ میں تیرا پتی نہیں رہا وہ لڑکی بولی کہ جب تک میرے گروہ میرے سائیں میرے مرشد میرے پیر یہ بات نہیں کہہ دیتے میں اس بات کو نہیں مانو گی اور وہ سرکار حضرت شیخ سید سلطان بابا عبدالقادر شاہ جلانی محبوب سبحانی پیرانے پیر دستگیر کے دربار کی طرف چلے گئی جب وہ دربار پہ پہنچی تو دیکھتی ہے کہ گوھ سے آزم سرکار اپنی عبادت میں مست ہیں اپنی عبادت میں بیٹھے ہیں اور جا کے ان کے قدموں میں گر جاتی ہیں سرکار آنکھیں کھولتے ہیں وہ لڑکی سجدہ سلام کرتی ہیں گوھ سپاک سرکار پوچھتے ہیں کہ لڑکی تم رات کو یہاں کیوں آئی ہو اس طرح نہیں آنا چاہیے تمہیں تو وہ لڑکی بولی کہ سرکار میرے پیر مجھے میرے ساکھ سمندی سارے کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر والا مر گیا ہے پر میں اس بات پہ یقین نہیں کرتی کیونکہ جب تک آپ نہیں اس بات کو کہو گے تو میں نہیں مان سکتی کہ وہ مر گیا ہے تو گوھ سپاک سرکار کہنے لگے کہ بیٹا رہ راس کا وقت ہے یہ سما کوئی مزاق کرنے کا نہیں ہے تو جا اپنے گھر جا پر لڑکی نہ مانی دو چار بار کہا پر وہ نہ مانی تو گوھ سلے آزم سرکار گیارویں والے پیر اپنی موج میں آگئے جلالت میں آگئے اور کہنے لگے کہ ایسا کر کہ تُو جا اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے مرید کو ہماری عزازت کے بینا کیسے رخصت ہونا پڑا اب لڑکی گھر چلے جاتی ہے تو گوھ سلے آزم سرکار گیارویں والے پیر اپنی دیویا درشتی روحانی نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ساتھویں آسمان پہ فرشتے ایک روح کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی روح ہیں تو پیروں کے پیر حضرت گوھ سپاک گیارویں والے پیر اسی وقت وہاں سے روح پوش ہو کے فرشتوں کے پاس چلے جاتے ہیں فرشتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جا کے آواز مارتے ہیں کہ فرشتے رک جا اب فرشتے وہاں ایک انسان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ساتھویں آسمان پر تو کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے پر جب ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنا نور تھا کہ فرشتے حیران ہونے لگے تو فرشتے کہنے لگے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو تو گوھ سپاک سرکار کہنے لگے کہ تم لوگ میرے ایک مرید کی روح لے آئے ہو مجھے وہ روح واپس چاہیے فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سرکار ہم روح کو لے کر آئے ہیں اور کوئی راستے میں ہمارے سے روح واپس لے جائے ایسے نہیں ہو سکتا گوھ سپاک سرکار نے دو تین بار کہا اس روح کو واپس مانگا کن تو فرشتے نہ مانے باتیں کرتے کرتے فرشتے گسہ ہو گئے کہنے لگے کہ اللہ پاک کے علاوہ ہمارے سے یہ روح کوئی نہیں لے سکتا اور مات لو کے انسان کو تو بالکل بھی ہم روح نہیں دے سکتے گوھ سلی آزم سرکار نے پھر بھی بڑے پیار سے کہا کہ مجھے یہ روح دے دوں کن تو وہ نام آگے اس پہ گوھ سپاک سرکار گسے میں آگئے انہوں نے اپنا ایک ہاتھ فرشتے کے شولڈر کے اوپر رکھا اور تھپڑ مارا مطلب پیٹ کے اوپر تھپڑ مارا فرشتے کو چکر آنے لگے ہیں اور جیڑی روح جو بھی روحیں تھی فرشتے لے کے جا رہے تھے گوھ سپاک سرکار نے ازاد کر دی اور کہا حکم دیا کہ جو جو جس شریر سے آئے ہیں وہاں چلے جاؤ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرو اور ساری روحیں اپنے اپنے مقام پہ پہ پہنچ گئی واپس دھرتی پر پہنچ گئی وہ شریروں میں پہنچ گئی جہاں سے وہ زندہ لے کے آئے تھے وہیں زندہ ہو گئے مردے کو لے کے آئے تھے زندہ ہو گئے اب سب کو لے کے جانے کے بعد سرکار گوھ سپاک جی نے ان فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اپنے اللہ کو کہو کہ میں نے آپ لوگوں سے روحیں جبردستی لے لی ہیں اب ہم نے جو کرنا تھا کر دیا اب آپ سے جو ہوتا ہے کر لو اور گوھ سپاک جی اپنے دربار واپس آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے جب اڑاری مارتے تھے تو آسمان میں ان کے پنکھوں میں سے ساتھ سروں کی آواز آتی تھی لیکن اس بات کے بعد ان کے ساتھ سروں کی آواز چلی فرشتے بڑے نراش ہو گئے وہ اللہ پاک کے پاس گئے کہنے لگے اور بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو خدا پاک جو تھا وہ مسکرہ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ زبرائل کیا بات ہے آج بڑے نراش دکھتے ہو کیا بات ہو گئی تو زبرائل نے سارا حال سنایا کہ ایسے ایسے بات ہو گئی ہم سے ایک مات لوگ کے انسان نے ساری روحیں چین لی تو اللہ پاک مسکرا کے بولے زبرائل جس انسان نے جس فقیر نے تم سے وہ روحیں زبردستی لی ہیں یدی وہ یہ کہہ دیں کہ اگر اس دھرتی پہ سے تم میں کسی بھی روح کو لے جانے کی میں عزازت نہیں دیتا تو ہم بھی اس عزازت کو ختم نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ حضرت شیخ سید سلطان عبدالقادر شاہ جلانی محبوب سبحانی پیرانے پیر دستگیر گیاری وڑی سچی سرکار تھے میرا گوز پاک جی مہارات جی اسی لیے کہتے ہیں کہ فرشتوں سے تھپڑ مار کے روحوں میں واپس لی تھی حضرت گوز پاک سرکار سے اللہ بھی پرماتمہ بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتا جہاں اس فقیر کی قدم پڑ جائے جو اس فقیر کی مرضی ہوگی وہی اللہ کو رب کو منظور ہوگا یدی آپ کو ہماری یہ کہانیاں یہ واقعات اچھے لگتے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کا دھنیواد آپ سب کے بیتر بسے اس پر ماتمہ کو میرا پرنام